بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعی ناظرین محرم یا کم محرم سے بھی ہم نے بات کی یہ مہینہ اسلامی سال کا آغاز لیکن مغموم اور دل کٹتے ہیں جگر پھٹتے ہیں کہ یکم محرم سے خلیفہ دوم کی شہادت کے بعد پھر خاص طور پہ جب آل رسول اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لوں ان کی شہادت اور پورے خاندان پہ جو مظالم دھائے گئے اور جس انداز میں کہ حق کو باطل کے مارکے میں سبر استقامت اس کا جس طرح مظاہرہ کیا گیا وہ تا قیامت رہے گا اور ہمیں صدق لیتے رہنا چاہئے لیکن صرف یہ ایام ربی الول کے ہوں محرم کے ہوں یا ایمان تازہ صرف رمضان میں ہی جو ہوتا ہے تو یہ پورا سال کیوں نہیں ہوتا پھر ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ علماء مسجد امام بارگاہ وہ لاؤڈ سپیکر سے ایک دوسرے پہ تانو تشنی اور لٹریچر بھی ایسا ایسا کہ دنیاں بڑھتی چلے گی لیکن وہ ہم کب رسی تھامیں گے تھام رہے ہیں اور انشاءاللہ تھامیں گے اور انبیاء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس پہ جو فائز ہیں وہ شخصیات جن کو ہم نے اپنے صرف امام بنا کے ہی نہیں رکھا بلکہ ان کی گفتگو پہ عمل بھی کرتے ہیں تو اچھی باتیں بھی تو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ہم کیوں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربرا کے بعد اور جو حالات ہیں جا شد کردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ آگا شورج کاشمیری نے کہا تھا ایک موقع پہ کہ میرے ہم راہی کریں گے کچھ اس طرح جانے نسار مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے اور کر دوں گا ماں کی محبت کو اتنا بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے اور خاک عرب پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے سو ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے حالات حاضرہ کے یہ پروگرام اور اس میں آج کی بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی رہی گفتگویں بھی ہوتی رہی ٹاک شورز میں بڑا کچھ کہا جاتا رہا لیکن آج سابق وزیراعظم محمد نواز شریف ان کی صاحب زادی مریم نواز ان کے داماد کیپٹن ٹوٹائٹ محمد صفدر ان کی صدا کا فیصلہ موطن ہوا اس پہ بھی ہمیں بڑی احتیاط سے رہنا ہوگا کیونکہ ہماری عرض پاک ان چیزوں کی متحمل نہیں کہ ہم دوریاں پھیلاتے رہیں کانٹیں بچھاتے رہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں بلکہ سب کو مل جل کے اس ملک کی بے طریقہ سوچنا ہوگا اور عملاً کردار ادا کرنا ہوگا لیکن ہم محرم میں خاص طور پر وہ وسوسے وہ اندیشے وہ پریشانیاں کہ اللہ نہ کرے کہیں کچھ چیز نہ کوئی شولہ اور شولہ نمائیاں ان سے کیسے بچنا ہے اور اتحاد بین المثالق کا ہم نے مظاہرہ کس طرح کرنا ہے اس پہ بات کریں گے اسٹوڈیوز میں ہم نظامت دی ہے لیکن اسلامی نظریاتی کانسل جناب علی محمد ابو طراب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا بہت بڑا نام مجلس وعدت المسلمین اور محرم کے دنوں میں بہت بیزی تھے ہم نے ریکویٹس کی خاص طور پر تشریف لائیں جناب علامہ واجہ ناصر عباس بہت شکریہ سب آپ کے آنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور خان وعدہ رسول کی بات ہو تو اس پہ مفتی گلزار نیمی صاحب کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پھر ہم نے زمد دیا بہت شکریہ آپ کے آنے کا اتحاد بین المسلمین کی بات علماء سے بہت سنی اور یہ علمیہ بھی رہا کہ علماء سے ہی ہم نے خلیج بڑھانے کا کام بھی لیا کس طرح اس بار عظم مصمم کریں گے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا خیر خلق اللہ اما بعد میں پی ٹی وی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس اہم موقع پہ اور اس اہم موضوع پہ ہم کلام ہونے کے موقع میں دیا ہے تو یقیناً اتحادی امت یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ حکم ہے اگر ہم اللہ کے صحیح بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہیں تو اللہ کے قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہوگی اور یہ آیات کریمہ یقیناً وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جز کا تذکرہ آپ نے بھی کیا یہ قرآن مجید کا ایک مشہور معروف آیت ہے اور یقیناً ایک مظلوم آیت ہے امت مسلمہ تو اس کے ذکر اور رد تو کرتا رہتا ہے مگر اس پر عمل درابد نہیں کرتے ہیں تو یہ یقیناً انشاءاللہ ہم علماء کے توسط سے اور اسی طرح ہر مکتبہ فکر بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے ذمہ داری ہے کہ اتحاد امت کے لئے اپنے کردار ادا کرے امن و امان کے لئے کردار ادا کرے ملک احترام کے لئے کردار ادا کرے اور اس کی علاوہ ملکی سالمیت کے لئے جس طرح کہ ہمارے فوجی قیادت نے بھی برپور اپنے جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے دشتگردی کے خلاف اور فرطواریت کے خلاف اسی طرح علماء کرام نے بھی اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیا ہے اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ میرا محراب و ممبر جو ہے وہ ملکی سالمیت اور اتفاق اور اتحاد کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور آئندہ بھی ہمارے یہ عظم ہے کہ ہم محراب و ممبر کو اس بہترین عمل کے لئے ہم استعمال کرتے رہیں گے رجل صاحب ماضی میں اہل تشید اہل سنہ اہل عزیز دوبندی بریلوی سبیلیں لگ رہی ہیں گزارا جا رہا ہے عقیدت احترام پھر نجانے کی نظر لگی بہت دور ہوتے گئے فرقہ واریت اس کا اس نے دبوچا ہم کو گھروں میں دیواریں بن گئیں پھر سے ایک آئی ہو رہی ہے اس میں مزید بہتری اور مزید خوبصورتیاں ہم کیسے لاسکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آپ کو شکریہ اپنے میں موقع دیا آنے کا اور احساس مزد گفت کرنے کا دیکھیں معاشرے انسانی معاشرے انسان چاہے وہ اس کی اقاہی فیملی کی شکل میں ہو چاہے محلے شہر اور ملک کی شکل میں ہو بغیر رواداری کے ایک دوسرے کو تعمل اور برداشت کی آگے نہیں بڑھ سکتے محقینا اختلافات اور ڈیفرینسز کو منیج کرنے کیلئے خدا والمتعال نے ہمیں شرع صدر کی علیم دی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے بھائی کی امرہ اب چاہیں ادھابا الہ فرعون انہو تلہ وکولا لہو قولا لئینا آپ میرا حوال داریونی چاہیے صافت پانونا چاہیے اصل ہوا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب 1979 میں رشیہ افغانستان میں آیا اور جس ریجن کے اندر تحولات اور تبدیلیاں پیدا ہوئیں اس کے نتیجے میں ایکسٹریمزم کو بقاعدہ پلینٹ ریکی سے یہاں فروغ دیا گیا جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر یہ مشکلات پیدا ہوئیں دیکھیں پورا انسان کا بدن صاف ہونا ذرا سی جگہ کے پر پھوڑا ہو زیادہ دکھائی دیتا ہے اتنی دشمن ملکہ انویسمنٹ کے باوجود پاکستان کے اندر اگر جو دشمنت چاہتے تھے وہ تو گلی گلی کچا کچا کتل وغرت گریہ بجئی تھی پاکستان کی سسائٹی نے اس کو کبول نہیں کیا رد کیا اور باقاعدہ ان کا ساتھ نہ دے کر ان کو شکست دی وائلہ جس طرح سے ملکہ اندر انہیں کوشش کی تھی تکفیر کے ذریعے کتل وغرت گری کے ذریعے پھر کوئی محفوظ نہیں رہا تھا لیکن یہ ایک مخصوص گروہ تھا یہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عمومی طبقہ اس میں نوال تھا ایک مخصوص گروہ تھا جو خاص جنڈے پر کام کر رہا تھا وہ شکست کھا چکا ہوا ہے وہ ناکام ہے سپاہ بنا دی یہ ناکام ہے یہ ناکام ہو چکا ہوا ہے اور میرے خیال میں جو فورسزر قوتیں اس کو بنا رہی تھی اس کو جلا رہی تھی سپورٹ کر رہی تھی اب ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے غلطی ہوئی ہے بعض ایک اپر بلنڈر ہوئے ہیں میرے خیال میں ریاست کو نہیں چاہیے ریاستیداروں کو نہیں چاہیے کہ کسی بھی طرح کے اوپر اپنے نیشنل اٹریسٹ کو ہم دوسروں کے نیشنل اٹریسٹ کے اوپر قربان کریں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس کے نتجے میں ہمارے ملک میں مشدار پیدا ہو جائیں الحمدللہ اس نے پاکستان کے علماء کا بہت اہم نقشہ رول ہے خطبہ کا وائزین کا آئم جمع جماعت کا مساجد سے امام بھارگاؤں سے ہر جگہ سے محبت کا پیغام گیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کہیں سے کوئی شرارت کرتا ہے اور وہ شرارت زیادہ دکھائی دیتی ہے اور جب اچھا کام ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے اس وقت اگر پاکستان میں رواداری ہے تحمل ہے بردباری ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے دینی مراکز کے اور ہماری مساجد کے ہمارے ان مقامات سے جہاں لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے وہاں سے ایک اچھی تعلیمات کا اور اچھی کیا آپ سے کہہ دیں ہدایت کے نتیجے میں رہنمائی کے نتیجے میں ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج ہم آگے بیٹر طور پر بڑھنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں آپ مستند علماء کو مستند دینی مدارس کو اور مراکز کو آپ دیکھیں گے وہاں رہوہ داری ہے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں آپس میں اور بہرحال بعض چیزیں ہیتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہماری عشنائی ہو ہمیں ایک دوسرے کو پہچان لیں مثالک کے علماء ایک دوسرے کے جو نظریات اور افکار ہیں عقائد ہیں ان سے واقع ہوں بعض اوقات گیپ آف کممیونکیشن کے وجہ سے بھی مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہے جو نقصان دے ہوتی ہیں میرا تجربہ ہے کہ میں اسلامی انیورسٹی میں ایک دفع گیا اور وہاں پر بزرگ شخصیات تھیں وہ قرآن کے حوالے سے ایک ترجمہ اور انگلیش میں اور نئی پرویز مشہر صاحب کا دو سا کام کر رہے تھے تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے جو تفاصیلی تفصیلی کام کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے ترجمہ کو لکھ رہے ہیں تو کون کونسی تفاصیل کا مطارعہ کر رہے ہیں تو میں نے معلوم ہوا کہ ان کے پاس جتنا وسی نالج ہونا تھی ہے وسی تفاصیل کو مطالعہ کرنا تھی وہ یہ نہیں کر رہے پھر میں نے کہا کہ میں اہل تشریعوں کی بعض تفاصیل آپ کو بتلاتا ہوں جیسے زمکشرے کی تفصیل کشاف ہے یہاں مجمل بیان ہے اور ایک اور تفصیل بھی یہ جس کا تفصیل قرآن بالقرآن ہے المیزان فی تفصیل القرآن وہ میں نے ان کو دی تو ان میں شکریہ دا کیا گیپ آف کمیلیکشن نہیں ہونا چاہیے ایک اسے کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے اہل تشریعوں کے مدارس کے اندر باقاعدہ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت کی جو بنیادی اصول ہیں پڑھائیں تاکہ پتا کہ ہم کتنے قریب ہیں ہمارا کتنا پس میں اشتراکات ہیں تاکہ اسی طرح سے برقس یہ بھی ہونا چاہیے ایک اسے کو رد کرنے کے لیے ایک اسے کو تردیر کے لیے نہیں اور میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارا دشمن ناکام ہو گیا ہوا ہے اور اس نے جو فتنیں پھیلانے کوشش کی تھی وہ فتنوں کی آگ کے اوپر پانی پھینکا گیا ہے اور امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ ممبر حسینی سے محبت کا پیغام جائے گا انسان دوسری کا پیغام جائے گا رواداری کا پیغام جائے گا اور لوگوں کے دوسرے کے قریب کرنے کا پیغام جائے گا انشاءاللہ میں مختی صاحب طرفین نہیں طرفین تھے اگر کہوں کہ جو لیٹریچر تھا جس طرح اللہم صاحب نے بات کیا اطراف سے وہ تو میں نے ایک جان کے اس میں دہلا ہے روز دکشنری نہیں ہو رہی ہے تو یہ فرمائیے گا جو لیٹریچر میں خود دیکھتا رہا ملی الجیتی کانسل کا پریٹ فارم ہو جناب ساجد نکویدی جناب ساجد میر بھی مولانا نورانی مروم قاضی حسین امد مروم سمیلک صاحب تمام علماء کو بارہ جماعتوں کو خود قریب سے دیکھتا رہا اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ لیٹریچر کو نہ پھیلایا جائے لیکن اگر آج بھی کہیں موجود ہے تو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بڑا اپنا جو انٹرو ہے بڑا کمپریینسف دیا اور اس میں جو آئے مبارکہ آپ نے اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم مرشاد فرمائے اور فرمائے جمیعاً اکٹھے ہو کر یعنی اتحاد و وحدت کے ساتھ جو ہے وہ اس رسی کو آپ نے مضبوط پکڑنا ہے اور پھر آگے فرمائے وَلَا تَفَرَّقُ جس طرح اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اسی طرح ممانعت ہے پھر قواریت کی ممانعت ہے ڈیفرینسز آف اپینین اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک دوسرے کو ادم برداشت کا جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا تھا اس کو جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو لیٹریچر ہے وہ ہیٹ کریئٹ کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اس پر سنسرز جو ہے وہ ہونے چاہیے اور علماء کرام کی مختلف مقاطب فکر کے علماء کرام کی جو ہے وہ ایک مضبوط ترین کمیٹی جو ہے وہ اس ملک میں ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو دیکھے اور ان پر جو ہے وہ کام کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیٹ سپیچل جو ہیں ان پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی لگنی چاہیے بلکہ اس کو غبدار وطن اور غبدار اسلام قرار دینا چاہیے جو شخص جو ہے وہ ہیٹ سپیچل کریئٹ کرتا ہے اسی طرح جو ایسا لیٹریچر لے کے آتا ہے جس میں فرقہ واریت ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں آج کی اس دنیا میں جب ایک دنیا جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے علماء کرام کو اور ہم سب کو اپنے ایک کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک زندہ قومیں اور مضبوط قومیں اور ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں پیچھے ہمارا جو ماضی ہے اس میں ہم نے مختلف مطالق نے ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کیا ہے اور شیعہ کے جلوس نکلتے ہیں سنیوں نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے سنیوں کے جلوس نکلتے تھے شیعہ نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے تو اب یہ جو ہماری روایات تھیں یہ خوبصورت روایات تھیں تریڈیشنز جو ہیں ان کو میرے خالق کے ریوائیو کرنے کی نہیت سخت ضرورت ہے اور بلکل میں راجی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ وہ علماء کرام جو سنجیدہ علماء کرام ہیں اور جو امت کا درد رکھتے ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں ان کو ایک جو ہے نا ہم دا فرنٹ لیڈ کرنا چاہیے سوسائیٹی کو لیڈ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارے نظریاتی اختلافات کا مطلب علمی اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر چڑھ دھوڑیں اور ہم ایک دوسرے کی مساجد پر چڑھ دھوڑیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی عزت کا خیال نہ رکھیں مال کا خیال نہ رکھیں جان کا خیال نہ رکھیں ہمیں اس طرف سوچنا ہوگا کہ ہم نے ہمیں اپنی جو پریڈیشنز ہیں ان کا روائیول جو ہے نا وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دب تک ہم اپنی اس سوسائیٹی کو اور معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا دوبارہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی روایات کا احیان ہی کرتے اور مسجد اور مدرسہ جو ہے اور امام بارگاہ اپنی طرف پوزیٹیو جو جہاں کئی پر نظر آتا ہے پوزیٹیو رول کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب غیروں کو ایک منیمم ایجنڈے کی طرف بلایا کہ یا اہل کتاب تعالو کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نابدہ اللہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں صادق نبی ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم منیمم ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت پر اس وقت اہم خبر آپ کو دیں گے کہ سابق وزیراسل محمد دواز شریف ماریم دواز اور کیپٹین ریٹائیڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکن بھی اڈیالا جیل کے باہر موجود ہیں تاسا خبر ہے اہم خبر ہے سابق وزیراسل محمد دواز شریف ماریم دواز کیپٹین ریٹائیڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے رہائی کا پروانہ ملا تھا آج انہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایونسیل ڈیرکنس نے اعتصاب عدالت کی سزائے موطل کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ملزمان کی جانب سے پانچ پانچ لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرائے گئے جس پر روبکار جالی کر دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور وہ روبکار لے کر پہنچے مسلم لگنون کے رہنما اڈیالا جیل اور اب تازہ اور اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ محمد دواز شریف ماریم دواز کیپٹین ریٹائیڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈیالا جیل سے رہائی مل گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج عدالت نے اپنے مختصر حکم میں کہا کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف تینوں ملزمان کی اپیلوں کی سماعت پر فیصلہ ہونے تک سزائیں موتل رہیں گی اور بعد میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ سزائیں موتل رہتی ہیں یا نہیں تاہم ایون فیلڈ ریفرنس کا جو فیصلہ ہے وہ آنا ابھی باقی ہے یہ ویجولز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مسلمی گنون کے کارکون آج صبح سے ہی بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں خوش نظر آ رہے ہیں اور ثابت وزیراف محمد نماز شریف کو رہائی کا پروانہ ملا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس وقت ہمارے نمائندے ارشد ملک ہواست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے ہم تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ارشد ملک بتائے گا کون کون سے مسلم لگنون کے رہنما اس وقت موجود ہیں یہاں پر اور اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر کچھ شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ محمد نماز شریف وہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں اڈیالا جیل کے باہر اور پاویس عزیر آزم نواز شریف ان کی صاحب زادی مریم نواز اور ان کے دامات کیپٹرٹائیڈ محمد تبدر کے اس اقبال کے لئے وہاں موجود ہیں ان پر پولوں کی پتیاں بھی بھی شاور کی گئی ہیں جب اڈیالا جیل سے ان کو رہاد کیا گیا اس سے قبل اسنبال ہائی کورٹ سے ان کی رہائی کا پروانہ یا جسے عدالتی زبان میں روکار کہتے ہیں وہ روکار وہاں پہنچائی گئی تھی جس کے بعد جو جیل کے اندر ذابطے کی کاروائی ہے وہ مکمل کی گئی اور اس کے بعد پھر ان تینوں مزوان کو جو ایون فیلڈ ریپرنس اصطاب عدالت میں جس میں صدا سنائی تھی اس میں یہ اڈیالا جیل میں کہتے ہیں انہیں وہاں سے رہا کیا گیا اور اب ایک جلوس کی شکل میں انہیں ہوایی اڈے کی طرف لے جائے جا رہا ہے جہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سے لاہور روانہ ہوں گے ارصد ملک یہ بھی بتائے گا کہ اس موقع پر کیسی باڈی لینگویج ہے محمد نواز شریف کی ان کی بے کی مریم نواز کی اور کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر کی کیونکہ کافی عرصے کے بعد انہیں ریلیف ملا ہے جو اس وقت کے مناظر ہیں زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ خوشی اور مسرد کا بھی اظہار ہے لیکن ایک جذباتی کیفیت بھی ان پر تاری ہے اور مختلف جو تارکنان ہیں جو مختلف قائدین ہیں وہ اپنی خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں لیکن بہت سی آنکوں میں آنسو بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ایک وانہانہ پن بھی اپنی جو رہنمائے ہیں ان کے لیے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ نعرے نگا رہے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت ایک جلوس کی شکل میں ان کو لائے جا رہا ہے پارٹی پرچم لے کے اور مختلف جگہوں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں اور پھولوں کی تقسیم بھی نکھاور کی جا رہی ہیں ایک خواستہ خوشی کا محول ہے اور موسیم لیگ کے قائدین اور تارکنان ایک جسے کو مبارک بادے بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان میں ایک خواستی خوشی اور مسررت دیکھی جا پکتی ہے اچھا شد ملک یہ بھی بتائے گا کہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں کارکن جو ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں موسیم لیگ نون کے جو سابق صدر ہیں محمد نواز شریف اور سابق جو وزر آسم ہے ان کو مریم نواز اور کیپٹن محمد صدر کو یہاں سے لے جانے کے لیے کافلے کی اس شکل میں آپ نے بتایا کہ یہ کافلہ کیا یہاں سے روانہ ہو چکا ہے یا پھر یہی کوئی جوار میں موجود ہے اڈیالہ جیل کے بیوے جی نواز شریف کو جو اڈیالہ جیل کا پولونی گیٹ ہے اس سے بائے نکالا گیا تھا اور خاصی بڑی اقتداد ہے لوگوں کی لہذا جو ان کی موومنٹ ہے وہ خاصی سلو ہے اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ان کو پہنچا ہے جائے ہوایہ دیت تک لیکن ابھی جو کارکران کا جو جوش و جذبہ ہے اور جس انداز سے وہ وہاں پر اپنے محبت کا اظہار کریں اس کی وجہ سے یہ کافلہ جو ہے انتائی سس روی کا شکار ہے اور نیایت آجتگی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے پھلہ حال یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی دیر میں یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچ پائے گا لیکن پھلہ حال ایک مختصر سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا موسیم لگنون کے ذرائر نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ آج ہی کے دن یعنی کہ اڈیالہ جیل سے روانگی کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے موسیم لگنون کے رہنماء اور ثابت پر ذرات محمد نواز شریف مریم نواز اور کیپسن ریٹائر محمد صفتر بھی یا پھر آج وہ سٹے کریں گے یہاں پر اصابت میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کہ انہوں نے لاہور جانا ہے کیونکہ جس وقت یہ مقدمے کی سمحات ہو رہی تھی اس وقت بھی مصابلی کی عادت نے اس حوالے سے آپس میں مشورہ کیا تھا اور ابھی تک کی جو اطلاعات یہی ہیں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپسن ریٹائر سفتر کو لاہور لے جائے جائے گا اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بیگم قصوم نواز کی وفاق کی وجہ سے وہاں کیونکہ لوگ تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور اس وقت ایک سوگ کی کیفیت ہے اس کے علاوہ محرم الحرام کا جو اطلاع ہے اس کو بھی ملعوض ہے خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ خیصلہ کیا تھا کہ تینوں کو ایک تیارے کے ذریعے سے خصوصی پرواز کے ذریعے سے مہار پہنچایا جائے گا جہاں سے وہ جاتی عمرہ جائیں گے اور یہ جو دنوں ہوں گے وہ جاتی عمرہ میں ہی رہیں گے اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لہور اڑوانہ ہوں گے اب سے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی ویڈیو سے یہ تیارتا کی تازہ ترین خبر ایک گزارش یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو پروفیشنلزم کی طرف دھکیل دیا ہے مولمی ایک بہت بڑا بہت ہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلط پر بیٹھنے کے مترادف چیز ہے یہ اس کو جب ہم نے پروفیشنلزم کی طرف دھکیلا تو اس کی برکتیں وہ ختم ہو گئیں دعوی جو ہے دین اسلام کی طرف دعوت یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی کام اس دنیا میں دین کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی پروفیشنلزم کی طرف دھکیل دیا ہے اور ایسے بڑے بڑے میں اپنے مکتب میں دیکھوں تو بائزین ہیں بھاری معافضوں پر آتے ہیں اسی طرح وہ زاکرین ہیں وہ بھاری معافضوں پر آتے ہیں تو جب ایک سننے والا اس کے الفاظ کو سنتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے مجھوڑا ہم نے یہ دیکھا کہ جو زیادہ آگ لگاتا اس کا ریٹ زیادہ ایکسلی یہ بات ہے کہ اصلاحی پہلو پوزیٹیوٹیز اس پر لوگ جو ہے وہ پھر آتے لیے ان کا مزاج کیسے بزنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پر جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں دین کی طرف جو ہے وہ اصلے دین کی طرف دین کی روح کی طرف جو ہے وہ ہم متوجہ کرتے ہیں یہ ایک یعنی انسان کا ذوق ہے اس ذوق کو اگر جب ہم پالش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین کی روح کی طرف جو ہے وہ آئیں گے اور دین کی روح کی طرف جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک ان کے اندر کی دنیا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ چونکہ نیوز اور خبریں اور دنیا سے لیکن اس پہ اس وعدے کے ساتھ مفصل انداز میں حضرت بیٹھ کے باتیں کریں گے آئندہ بھی صرف محرم کے ایام میں ہی نہیں ویسے بھی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کے تشریف لانے کا ناظرین اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی آج پھر دور آئے دیتا ہوں اللہ یہ سب کو حمت اور تعفیق دے میرے اپنے گھر میں بین بائیوں کے گھر میں صرف حمزہ فاروق بھی ہے طلح عثمان بھی ہے عسامہ حسنین بھی ہے ابو بکر بھی ہے بین کیا معاویہ بھی ہے میرے اپنے گھر علی بھی ہے ولی بھی ہے اگر یہ نام بھی ہم اتحاد کے لیے پھیلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ جو الزام وہ جو نفرتوں کے بیج جس طرح علامہ صاحب نے کہا نا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلوار کیے گئے اس سے بچنا ہم نے خود ہے محلے میں وہی روایت پھر سے بحال ہونی چاہیے میرے والد اللہ غریق رحمت کرے ایک واقعہ آ گیا لوگوں نے کہا نہیں تازیہ اس سے آگے نہیں جائے گا ہم چاروں بھائیوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کے جا کے کھڑے ہوگے کہ نہیں یہ اپنے روٹ سے گزرے گا ورنہ پھر سب سے پہلے ہمیں مارنا پڑے گا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان کی پذیرائی ہونی چاہیے میڈیا کا بھی یہ کام ہے تو انہیں سامنے لے کے آئے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمیں درس اور سبق اور فلسفہ سمجھنے کی حمد دے آسانیوں تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون تین کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد